بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب العربیت الاناشین پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر ون اینڈ ففٹین اور یہاں سے ابھی ہم شروع کرتے ہیں اچھا زویس اب آپ یہ سوال پڑھیں اور جنت آپ کو جواب دیں گی حسو ان احمد عبداللہ ڈونرہ احمد کو مادا یقرأو یقرأو السلامیز خل مکتبہ کیا پڑھ رہے ہیں بسی اشاگرد لائبریدی میں یقرأو تلامیز الکتب اور تعلیم جو ہے وہ کتاب پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے بھل احمد بالمکتبہ کیا احمد لائبریدی میں ہے لا نہیں احمد بالمکتبہ نہیں یہ احمد لائبریدی میں نہیں ہے اس میں دو لا لا ٹھیک ہے اس میں آپ نے ٹھیک جی سر آپ کیا بتا رہے تھے یہ جو احمد بالمکتبہ تھی یا تو ہم سمبر کہہ دیں گے لا یا پھر اگر پورا جملہ بولیں گے پھر ہمیں دو لا لگانا پڑھیں گے لا لا احمد بالگرفاتی نہیں احمد لائبریدی میں نہیں ہے دو لا لگانے مکتبہ 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 تھی یعنی دو لا لگانے شروع میں ہم نے لا لا احمد بالگرفاتی دو لا لگانے پڑھتا ہے پڑھتا ہے ٹھیک کیا کھیل رہے ہیں لیٹ کے کلپ میں یا کھیل کے میرا فلم اللہ بی ٹھیک ہے صحیح ہے جی رتابہ آپ سوال پوچھیں زیاب کو جواب دیں گی رتابہ آواز آ رہی ہے مصر رتابہ ان کو شاید آواز نہیں آ رہی تو جنت آپ سوال پوچھیں زیاب جواب دیں گی اسلام علیکم سیر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیج نمبر ون ففٹین جی چند سوال پوچھیں حال تغیبو کیا پسند کرتے ہیں کیا آپ پسند کرتے ہیں قررت القدم کیا آپ فوٹبال پسند کرتے ہیں جی چند سوال پسند کرتے ہیں جی چند سوال پسند کرتے ہیں جی چند سوال پسند کرتے ہیں آئینہ احمد احمد فل منزل ٹھیک ہے احمد فل منزل ٹھیک ہے اچھا احمد فل بیت بھی ہو سکتا ہے بلکل بیت بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آگے ہے کل صحیح او خطا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صحیح کہو یا غلط کہو یعنی جملے کے ساتھ سے پھر ہم اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اکتب صحیح او خطا یا تو صحیح کا نشان لگاؤ یا خطا کا نشان لگاؤ تو فائزہ آپ یہ جملے پڑھتی جائیں مطلب بھی بتائیں اور بتائیں کون سا جملہ صحیح ہے کون سا غلط ہے جی سر احمد لا يحب القراء یعنی کہ احمد پڑھنے کو پسند نہیں کرتا تو صحیح یا خطا یہ غلط ہوگا خطا یکرال تلامزال یکرال تلامزو القطبو فی المکتب یعنی سوڈنٹ جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں لائی پیری میں کتابیں تو یہ ٹھیک ہوگا تو صحیح بولیں کہیں صحیح صحیح احمد یبحاظ عن صدیقہ عبداللہ صدیقہ 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 عبداللہ یعنی احمد جو ہے وہ اپنے دوست عبداللہ کو دون رہا ہے تو یہ صحیح ہوگا نہیں یہ خطا ہوگا کیوں سر احمد ہوئی نے دون رہا تھا وہ تو عبداللہ دون رہا تھا احمد کو چلیں دیکھیں پھر اب خطا صحیح خطا خطا عبداللہ یسلی زہری فی المسجد یعنی عبداللہ نے زہر کی نماز پڑھی مسجد میں تو یہ صحیح ہوگا صحیح چلیں یعنی جسٹورنٹس ہیں وہ کھیل رہے ہیں صحیح فٹ بول تو نہیں ہے یہ تو سوچیں کہ کورت السلہ باسکٹ بول باسکٹ بول باسکٹ بول کھیل رہے ہیں گراؤنڈ میں ٹھیک ہے یہ خطا ہوگا ٹھیک ہے اب جنت آپ آگے پڑھیں عبداللہ یبسو عبداللہ تلاش کر رہا ہے احمد احمد کو فن نادی قلب میں عبداللہ احمد کو وہ قلب میں تلاش کر رہا ہے تو یہ خطا ہوگا ٹھیک ہے وہ قلب میں نہیں گیا تھا میرے خیال میں ٹھیک ہے عبداللہ احمد بریز عبداللہ احمد بیمار ہے فیلمنزنی گھر میں یہ صحیح صحیح مصطفی یارفو مصطفی یارفو کیا تم نہیں جانتے ہیں احمد احمد کہاں ہے مصطفی جانتا ہے کہ احمد کہاں ہے احمد ہاں ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جی اگر صفحے پہ آجیں انفیل جملت آتیہ لا کمافل مسال آئینی ہوا یحب القرات القدم ہوا لا یحب بس ان کو ہم نے منفی جملوں میں تبدیل کرنا ہے ہوا یحب القرات القدم وہ فٹبال پسند کرتا ہے ہوا لا یحب القرات القدم وہ فٹبال نہیں پسند کرتا جو بچہ ہے وہ درست کی تصویر بنا رہا ہے جو بچہ ہے وہ یا سٹرون جو ہیں وہ درست کی تصویر نہیں بنا رہا تو آپ پہلے چار کریں فائزہ آپ اگلے دو کریں جنت آپ اگل آخری دو کریں مطلب یہ بتانے ہے جی زویا شروع ہو جائیں مطلب مدرسے میں مدرسے میں سکرول قصہ غلط مدرسہ مدرسہ تو استاد چیک ہے مدرسے کوئی باقیہ کسہ پڑھتا ہے پڑھتی ہے استانی استانی کسہ پڑھ رہی ہے استانی کسہ پڑھ رہی ہے مدرسے کوئی کسہ پڑھ رہی ہے مدرسے کوئی باقیہ کسہ پڑھ رہی ہے چیچر کو البنتو لاتس اہلل استاز لڑکی سوال نہیں کر رہی چیچر کو سوال نہیں کر رہا ہے لائبرری کی طرف سوال نہیں کر رہا ہے لائبرری کی طرف یہ کتب جمع ہے میں کتابیں خرید رہا ہوں کتابیں بکس جمع جی جنت اگلے چار آپ کریں جی پوچھیں چلیں آپ اگلے چار کریں آپ احمد کو جانتے ہیں تو اس کا ہوگا آپ احمد کو نہیں جانتے عبداللہ یاجد القلم عبداللہ نے قلم کو پایا اور اس کا منقی ہوگا عبداللہ یاجد القلم عبداللہ نے قلم کو نہیں پایا یعنی وہ فیمیل اسے ریسٹورن میں ڈھونڈ رہی ہے وہ ریسٹورن کے بارے میں پوچھ دی ہے وہ ریسٹورن کو ڈھونڈ رہی ہے وہ ریسٹورن کو ڈھونڈ رہی ہے یعنی وہ ریسٹورن کو ڈھونڈ رہی ہے احمد یوہبتفاہ یعنی احمد صیب کو پسند کرتا ہے تو اس کا ہوگا احمد لا یحبتفاہ یعنی احمد صیب کو پسند نہیں کرتا احمد صیب کو پسند نہیں کرتا چلیں ٹھیک ہے آگے عجیب نام مستعمل انا ضمیر کا معافل مثال ضمیر جو ہم نے پڑھے نا ہم نے پڑھے یہ یا کسرا یہ یہ ہم اپنے لئے اسمار کرتے ہیں کاف فتہ کا جو اپنے سب نے مرد کھڑا ہوتا ہے اس کیلئے ہم کاف فتہ کا لگاتے ہیں کاف فتہ کی اپنے سب نے جو عورت کھڑی ہوتی ہے اس کیلئے ہم کیپ لگاتے ہیں ہاتھ دمہ ہو جو دور مرد ہوتا ہے یعنی کہ تھرڈ پرسن مرد ہوتا ہے اس کیلئے ہم ہاتھ دمہ ہو لگاتے ہیں اور جو دور عورت ہوتی ہے تھرڈ پرسن عورت ہوتی ہے اس کیلئے ہم ہا علف ہا لگاتے ہیں تو یہ چار ضمیر آپ پڑھ چکی ہیں تو اس نے کہا ہے انہی چار ضمیروں کو مستعمل انا ضمیر ضمیروں کا استعمال کریں جیسے کہ مسالوں میں کیا گیا ہے ہل سوال کے جواب میں آپ نے نام لگانا ہے اور ساتھی ضمیروں کا استعمال کرنا ہے تو نام پہلے ہل حازہ کلمکا کیا یہ آپ کا کلم ہے اگر عورت ہوگی تو ہم اسے کہیں گے ہل حازہ کلمکی کیا یہ آپ کا کلم ہے نام حازہ کلمی جی ہاں یہ میرا کلم ہے ہل فصل فاطمہ امام الماملی کیا فاطمہ کی کلاس لیب کے آگے ہے نام فصلوہ امام الماملی جی ہاں اس کی کلاس لیب کے آگے ہے تو یہ ضمیر آپ کو آتے ہیں فائضہ آپ سوال پوچھیں جنت آپ کو جواب دیں گی مطلب بتانا ہازہ سوت جرس یعنی کیا یہ گھنٹی کی آواز ہے نام جی ہاں حازہ ہی حازہ ہی سوتی حل غلط غلط اس کا جواب ہے نام ہازہ سوت ہو جی ہاں یہ اس کی آواز ہے نام ہازہ سوت ہو سوت ہو آخر میں ہم ہا دمہ ہو لگا دیں گے یہ اس کی آواز ہے جی جنت صحیح کریں یہ دوبارہ سر مجھے یہ ضمیریں سمجھ نہیں آئی ایک بار آگے ہمیں گے سکر دیں اچھا یا کسرائی کا جنت کیا مطلب ہے اچھا اپنے لیے استعمال کرتے ہیں فیمیل کے لیے اپنے لیے بے شک مرد ہو یا عورت اپنے لیے وہ یا کسرائی لگائے گا اچھا کاف کس کے لیے لگاتے ہیں سر کاف سامنے والے کے لیے ٹھیک ہے دوسروں کو لیے اور کاف کسرائی کی کس کے لیے لگائیں گے سر اپنے لیے سیکنڈ جو اپنے سامنے ہاں جو پاس میرے عورت کھڑی ہے اس کے لیے میں کاف اتا کی لگاؤں گا اب ہاں دمہ ہو کس کے لیے لگاؤں گا ہاں دمہ ہو سر اس کے لیے جو دودھ کھڑے ہیں بلکل اور ہاں الیفہ دور جو عورت کھڑی ہے اس کے لیے ہاں ہاں الیفہ لگائیں گے سر آپ نے یہ لازم والا کیا پوچھا ہے ہاں الیفہ یہ فسلو ہا میں بھی ہاں الیفہ ہے بلکل مونس کے لیے اب یہاں پہ دیکھیں سوال ہے ہاں سوال جرس کیا یہ گھنٹی کے آواز ہے تو اب یہ سوال ہے یہ سوال جرس یہ مذکر لفظ ہے تو اس لیے میں نے لگایا نام ہاں سوال یہ اس کی آواز ہے جی ہاں یہ اس کی آواز ہے اب میں نے ہا دمہ ہو اس لیے لگایا کیونکہ جو گھنٹی ہے وہ دور ہے ہم سے اس لیے میں نے لگایا ہا دمہ ہو نام ہاز سو تو ہاں یہ اس کی آواز ہے ٹھیک ہے جو بھی چیز ہیں اس کی جگہ اس کا زمین لگانا ہے جرس کا زمین کہہ ہا دمہ ہو ٹھیک ہے آگے فائزہ سوال پوچھیں جی سر حل کتابی فلپس کیا میری کتاب کلاس میں ہے جی پہلے اس کا اٹھ دو میں جواب دیں جی ہاں جی ہاں وہ کتاب کلاس میں ہے جی ہاں آپ کی کتاب کلاس میں ہے تو اٹھ بھی سر اس کا محبت ہو چلیں فائزہ آپ بنائے سر اس کا ہوگا نام کتابوں کی فلپس ہاں آپ کی کتاب کلاس میں ہے ٹھیک ہے اگلا سوال پوچھیں ٹھیک ہے جننت کو کس سوال ہے پوچھیں جننت سر میرے پلے یہ کچھ نہیں پڑھ رہا چلیں فرزہ سے کرواتا ہوں آخر میں آپ سے دوبارہ سوال کروں گا زوہ آپ ان کے سوالوں کا جواب دیں جی فائزہ سوال پوچھیں ہر صدیق ہر صدیق مصطفی غائب اليوم کیا مصطفی کا دوست آج چھٹی پر ہے مصطفی نہیں لگائیں گے جواب میں کیونکہ آپ نے ہوں لگا دیا صدیق ہوں سے مرادی مصطفی ٹھیک ہے جی ہاں اس کا دوست آج چھٹی تھے سر یہاں پر صدیق ہوں ہاں نہیں آئے گا اس کا دوست صدیق ہاں عورت ہوتی ہے اور ہوں مرد ہوتا ہے سر اگر یہاں یہ آجاتا کہ حضرت صدیق کا مطلب عورت کے نام آجاتا ٹھیک ہے آپ کو جنت آپ سے آخر میں میں خود یہ سوال آل کروں گا اب ان کو کرنے دیں جی فائزہ سوال ہل منزلوں کی ہناک کیا آپ کا گھر وہاں ہے نام منزلی ہناک جی ہاں میرا گھر وہاں ہے ہل حاضی مکتبی ہل حاضی مکتبی مکتب بادل استاد کیا جو ٹیچر ہیں وہ نہیں کیا یہ استاد کی کیا استاد کی لائبریری ہے کیا استاد کی لائبریری ہے کیا یہ استاد کی لائبریری ہے ٹھیک نام مکتب 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 جی ہاں وہ لائبریری جیچر تھی ہے لیکن زویاہ آپ نے ہو لگا دیئے نا ہو سے مراد ہی استاد ہے نام حاضی مکتب تو ہو جی ہاں یہ اس کی لائبریری ہے تو ہو سے مراد استاد ہے نام حاضی مکتب تو ہو جی ہاں یہ اس کی لائبریری ہے حضرت پیچھا کی لائبریری ہے ہل حاضی حقیب تو ساتھ کیا یہ بیک ساتھ کا ہے نام حاضی حقیب جی ہاں یہ شہور یہ اس کا ہے ساتھ کا اچھا یہ ساتھ نہیں ہے یہ سواد ہے سواد عورتوں کا نام ہے تو ہم کہیں گے نام حاضی حقیب تو ہاں ہاں ٹھیک ہے تو یہ ساتھ ٹھیک ہے جی اس کی لائبریری ہے اچھا وہ جنت مثال میں لکھاو ہے حال حاضی کلموں کی کیا یہ آپ کا پن ہے تو جواب پڑھیں نام جیہا حالسہ یہ کلموں کی جیہا یہ میرا پن ہے کلمی کلمی کیا مطلب ہے جیہا یہ میرا پن ہے اچھا اب مجھے بتائیں کلم کا کیا مطلب ہے کلمی میرا پن کلموں کا آپ کا پن کلموں کی کلموں کی فیمل کے لیے آپ کا پن فیمل کلموں کلموں اس مرد کا پن ٹھیک ہے کلموں ہا اس مرد کا پن صحیح ہے حال فصلو فاطمہ تی امام المامالی کیا فاطمہ کی کلاس لیب کے آگے ہے جواب پڑھیں مرد کا پنچہ ہے اچھا حال حازہ سوٹ الجرسی کیا یہ گھنٹی کی آواز ہے اس کا جواب مجھے ادو میں دیں یہ اس کی آواز ہے کیا جواب دینے ہیں یہ اس کی آواز ہے یہ اس کی آواز ہے اس سے مراد گھنٹی ہے لفظ اس کا مطلب ہے گھنٹی ٹھیک ہے اب اس کی اس کی عربی بتائیں مجھے جی ہاں یہ اس کی آواز ہے اس کی عربی میں کریں اس کا مکمل جواب دوں گے صرف اس کی مکمل جواب دیں جی سر نام جیہا حالہ سوٹو ہا سوٹو ہو اچھا حال کتابی فیل فسلی کیا میری کتاب کلاس میں ہے ادو میں جواب دیں جی ہاں وہ کلاس میں ہے جی ہاں آپ کی کتاب کلاس میں ہے آپ کی کتاب کلاس میں ہے تو اڑبی نام جیہا کتاب کی کتاب کی حال حاصل ٹھیک ہے جی ہاں آپ کی کتاب کلاس میں ہے اچھا ہر صدیق و مصطفی غائب اليومی کیا مصطفی کا دوست آج غیر حاضر ہے ادو میں جواب جی ہاں جی ہاں اس کا دوست یر حاضر ہے اڑبی نام جی ہاں صدیق مرد کی بات ہو رہی ہے صدیق اس مرد کا مرد دوست نام صدیق بلکل اس مرد کا جو مرد دوست ہے وہاں جیہاں حاضر ہے اب آپ سے سوال ہے حال منزلو کی ہوناکا کیا آپ کا گھر وہاں ہے ادو میں جواب دیں نام جی ہاں کیا آپ کا گھر وہاں ہے جی ہاں منزلو منزلو منزلی منزلی ہوناکا اچھا اب اگر حال حاضر ہی مکتب اس کا دوبارہ بتانا مجھے حال منزلو کا ہوناکا کا ہوتا ہے یا کی ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کے لیے اپنے لیے آپ نے یا لگاتے ہیں نام منزلی ہوناکا جی ہاں میرا گھر وہاں ہے آگے حال حاضر ہی مکتب بطل استاز کیا یہ استاد کی لیبریری ہے اس کا اردو میں جواب دیں اس کی لیبریری ہے ٹھیک ہے اردو میں جواب دیں مکتبتو ہو لفظ کے آخر میں ہاتھ دمہ ہو مکتبہ مونزلو مکتبہ مونزلو ہے ٹھیک ہے لیکن ہاتھ دمہ ہو سے مراد استاد ہے ہاتھ دمہ ہو سے کیا مراد ہے استاد استاد مذکر ہے نام حاضر ہی مکتبتو ہو جی ہاں یہ اس کی لیبریری ہے یا اس اس کی لیبریری ہے اس کی لیبریری ہے وہ سمران ہیز ہے آگے حال حاضر ہی حقیبتو سواد کیا یہ سواد کا بیگ ہے نام جی ہاں حاضر ہی حقیبتو حقیبتو ہاں ٹھیک ہے جی ہاں یہ اس کا بیگ ہے اگلے صفح پہ آئید کلمات اللہ دافر مائدہ فتوال قبلوہ ان لفظوں کے ساتھ ال لگانے ہم نے یا آپ کتاب دروس لغت اللہ بھی ہمیں پڑھ چکی ہیں جی فائزہ پڑھیں نے کلم ال کلم علوم حساب الحساب معمل المعمل اور کیا کہ ہے شکر شکر الشکر زہر الشکر الزہر الزور صفح الزہر 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 ثالث الزہر طالب الطالب الزہر ٹھیک ہے اکتبل عدد بالارکامی جی پوچھیں کس کی بتائی تھی یہ ڈیفنیشن حروف شمسی کی علیف پڑھتے ہیں لیکن لام نہیں پڑھتے ہیں علیف پڑھتے ہیں جیسے ابھی میں نے پڑھتا ہے الشکر الزہر 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 علیف پڑھتے ہیں لام کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر علیف سے پہلے کوئی حرف ہو تو علیف کو بھی نہیں پڑھتے ہیں وہ خیر اس کو چھوڑیں ابھی ٹھیک ہے آگے اکتبل عدد بالارکامی اس کو اب زویسہ باپ حال کریں جی بس یہ نمبر جو ورڈ کی فارم میں نمبر لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے ڈبے کے اندر لگ دینا ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے سبعہ عشوہ سیونٹین سیلازہ وعشرون ٹوائنٹی تری واہد وعشرون ٹوائنٹی من تیس عادر عشوہ نائنٹین ٹھیک ہے جی آگے سبعین کلیماتی مواجمت وہاں یونسی بہر کلیمت مواجمت باہر جو عمزا والے کالم ہے اس میں جو الفاظ جس کا تعلق باہر سے ہے اس کے ساتھ جوڑ دینے شجرہ کا تعلق حدیقہ باغ سے ہوتا ہے اس لئے ہم نے ان کو لائے نگا کر جوڑ دیا تو جنت بتائیں باقی کورا کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے ٹھیک کتاب مکتب صحیح صلات المسجد اور غدا متم ٹھیک ہے جی اگلے صحفے پہ ہے اکمیل الحوال العادتی نیچے دیگے مقالمے کو مکمل کریں تو یہ فائزہ اور زویہ آپ مکمل کریں فائزہ آپ سوال پوچھیں من اینہ انتہ قادم آپ کہاں سے آ رہے ہیں انا قادمون من الملعبی میں کل کے مدان سے آ رہا ہوں وئیلہ اینہ انتہ ضاہب اور آپ کس طرف جا رہے ہیں انا ضاہبون ایل مسجدی میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں حل احضر معاق کیا میں آ سکتا ہوں آپ کے ساتھ میں آ سکتا ہوں کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں مائی 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 آ دورو مائی ٹھیک ہے اچھا جی مستعمل ان ضمیر یہ دوبارہ وہ ضمیر اللہ سوال آ گیا تو جنہ صاحب آپ نہیں آل کرنے سارا تو ان ضمیر کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان کو آل کرنے اینہ صدیق احمد احمد کا دوست کہاں ہے تو اس کا دوست مسجد میں ہے صدیق ہو فی المسجد تو ہو سے مراد احمد ہے اینہ قورت سواد سواد کی بول کہاں ہے قورت ہا فی الحدیق سواد جو اس کی جو بول ہے وہ گارڈن میں ہے تو ہا سے مراد سواد ہے جو بریکن میں الفاظ دیکھیں ان کا استعمال ہم نے کرنا جنہوں میں تو جی جنت سواد پوچھیں اور جواب بھی دیں سواد ہنہ حقیبت تالیبو کہاں ہے تالیبیل کا بس کہاں ہے میں کہاں ہیں ہنہ 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 اور تو کیلئے ہنہ یہ مرد ہے اس کا بین کلاس میں آئینہ کہاں ہے کتاب کتاب فاطمہ فاطمہ کی کتاب کہاں ہے اردو میں اردو میں جواب دیں اس کی کتاب بیک میں ہے ٹھیک ہے تو کتاب بوہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئینہ مامل آئینہ مامل آئینہ لیب کہاں ہے الاستاد آئم استاد کا لیب کہاں نہ صحیح ہے صحیح استاد کی لیب کہاں ہے لیب کہاں ہم تو مالو ہو مدرس ٹھیک ہے جی آئینہ کلم مدرس تو استاد کا کلم کہاں ہے کلم ہو فی مامل ٹھیک آگے 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 یہ تو مدرس مدرس ہے واقعی یہ فی مل استانی ہے ٹھیک یہ میں اقلا پیج دیکھ رہا تھا ٹھیک سر حبل میں رس کر نا رس صحیح آئینہ کہاں ہے حبل تلمیز تلمیز کی رس کہاں ہے حبل ہو فلم اللہ ٹھیک ہے آئینہ سیدیکہ آتو خدیجہ خدیجہ کی دوست کہاں ہے صدیقہ صدیقہ فی فنائی صدیقہ تو ہا فی فنائی آئینہ اچھا فائزہ پہلے تین میں آپ سوال پوچھیں زویاب کو جواب دیں گے یہی سوال آئینہ حقیبہ تو طالب یا سڈنٹ کا بیگا ہے حقیبت وہ اس کا بیت نات ہے آئینہ کتاب فاطمہ فاطمہ کی کتاب کا ہے کتاب تو حقیبہ اچھا کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہم نے بس آخر میں حال حال لگا دیں کتاب جواب دیں گے آئینہ کلم مدرر سا ٹیچر کا کلم 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 elevator اچھا آیت کا مطلب ہے دورائیں یہ لفظ لکھا م میں ہاں اور ہاں کی آواز میں فرق کرنے ہے چاہ تو اس ہے ہاں اور ہاں کا جو مخرج ہے آپ لوگوں کو پتے ہیں جی سر کیا ہے یہ سینے کی طرف جو حلق کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا کر جاتا ہے اور جو ہاں ہے یہ حلق کے درمیانی حصے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے چار جنت آپ پڑھیں جی سر ہانا ہانا حلق حلق جی زفائزہ اگلے چار جی زیادہ اگلے چار اچھا یہ آگے لکھی ہوئی ہے گنتی تو زیادہ آپ اس کو بے ترتیب گنتی کو پڑھیں اور اس کا مطلب بتائیں ہم سر عاشمان ٹھونٹی فائیب اربی١ ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ doctrine ٹونٹی ٹو اچھا جنت پہلے چار دیروں کا آپ بتائیں ان میں کیا لکھتے ہیں ہم نے پہلے ایٹین لکھا ہوئے ایٹین کو کہتے ہیں سمانی آشر نائنٹین سمانی آشر ہیٹین اس کے بعد نائنٹین ہم تو نائنٹین کو کہتے ہیں تیسا آشر جی اس کے بعد ٹونٹی سیئے آگے فائزہ ٹھیک ہے جی ہاتھی کلمت و فی حال حرف وہ فائزہ وہ لفظ بتائیں جس کے نشین ہے شد جی جنت آپ بتائیں شین روز اچھا کاف کبتائیں آپ زویا جنت فائزہ کیا چیزہ ٹھیک ہے جی آگے زال کا فائزہ غلط جنت ٹھیک ہے تاظر سے یہ زائب آجا زویا ٹھیک ہے اور زوے سے زوے سے ہی ہوتے نا ٹھیک ہے نہیں غلط زرف ہے زرف زہر ٹھیک ہے جی باہتی ہے سلام لرز آپ کل نہیں رہیں گی میں بس کرتے ہیں آپ کل انشاءاللہ نیاز سبک کریں گے پیج نمبر ون ٹونٹی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کل انشاءاللہ ون ٹونٹ بس وہ ٹائم کا تو سب مسئلہ ہے کل ون ٹونٹی سے کل انشاءاللہ شروع کریں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے فیر اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 موسیقی